لیٹن کا آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر سے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے 24 نیوز کا لائسنس بحال کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے پیمرہ کی جانب سے 24 نیوز پر بندشہ غیر منصفانہ اقدام موطل کر دیا ہے عدالت نے وفاقی حکومت پیمرہ سمیت دیگر فریقین کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا ہے جسس ساجد محمود سیٹھی نے سیٹی نیوز نیوز کی درخواست پر 24 نیوز کا لائسنس ابوری طور پر بحال کیا سیٹی نیوز 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 کی جانب سے سید مصطفی نکوی اور سید مرتضی نکوی پیش ہوئے پیمرہ کے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ یہ درخواست ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں سیٹی نیوز 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 کے وکلہ نے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ کیس ہائی کورٹ میں سنا جا سکتا ہے عدالت نے وکلہ کو مزید دیاری کی محلت دیتے ہوئے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتبی کر دی جسس ساجد محمود سیٹھی نے کیس کی سماعت دوبارہ شروع کی تو سیٹی نیوز 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 کے وکلہ نے عدالت کو مسابقتی کمیشن سمیت مختلف فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عدالت کے پاس کیس سننے کا اختیار ہے بیمرا کے وکیل نے کہا کہ بیمرا شیئرمن کا تعلق اسلام آباد سے ہے چینل کو لائسنس موتلی کا نوٹس بھی اسلام آباد سے جاری ہوا اس لیے یہ کیس صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے دارہ اختیار میں آتا ہے بار بار مداخلت کرنے پر عدالت نے بیمرا وکیل پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ بیمرا ہائی کورٹ سے بڑی ہے آپ بلا بجا سماعت کے دوران مداخلت نہ کریں بیمرا کا وکیل عدالت سے بار بار حکمیں امتنائی جاری نہ کرنے کی صدا کرتا رہا جو عدالت نے مسترد کر دی عدالت نے بیمرا سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آٹھ جولائی کو جواب طلب کر لیا عدالت نے قرار دیا کہ فریقین کو سن کر جلد فیصلہ کر دیں گے عدالتی سماعت کے موقع پر سینئر صحافی حامد میر سہیل وڑائچ ڈیریکٹر ٹوئی فور نیوز میاتاہیر حسن بھون سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار شفقت محمود چوہان رہنما پاکستان ٹیکس بار محمد حسن بک سمیت دیگر وکلا بھی موجود تھے وکلا نے ٹوئنٹی فور نیوز کی نشریات بحال کرنے کے حکم کو حق اور سچ کی فتح قرار دیا کیمرہ ٹیم کے حمرا ملک محمد اشرف سیڈی فورٹی ٹو جبکہ ڈیریکٹر ٹوئنٹی فور نیوز میاتاہیر کا کہنا ہے کہ پیمرہ ایک ریگولیٹری آتھارٹی ہے حکومت کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کیا کیا حکومت کے مداخلے سے ادارے تباہ و برباد ہو رہے ہیں ڈیریکٹر نیوز سیڈی فورٹی ٹو خورم کلین کا کہنا ہے کہ آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے ہمارا کیس سچ پر مبنی تھا جس کو عدالت نے سنا اور ہمیں ریلیف دیا ہم امید کرتے تھے کہ عمران خان کے آنے کے بعد ادارے مضبوط ہوں گے لیکن حقیقت اس کے برقس ہے گروپ ایڈٹر ڈیلی سیڈی فورٹی نبی چوہدی کا کہنا تھا کہ حکومت کی سوچی سمزی سازش تھی پیمرہ نے پوری کوشش کی کہ ہمیں ریلیف نہ ملے مگر عدالت نے ریلیف دیا آرڈر جو تھا یہ بلکل غیر قانونی تھا اور آج اسی عدالت نے اس کو منسوخ مطل کر دیا ہے اور ڈیڈو ڈی ہیرنگ کے لیے انہوں نے کہا کہ کل سے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیوز آپ کا چینل جو ہے یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہ گا اور عوام تک اپنی نشریات اور اپنے سچ کی اطلاع تک رسانی کا کام جاری رکھے گا پیمرہ جو ہے یہ ایک ریگولیٹر ہے اور ریگولیٹر کو حکومت نے استعمال کیا یہ سب سے بری مثال ہے اور اداروں کو تباہ کرنے والی بات اور یہ پیمرہ کا حکومت کی امام پہ یہ اقدام کرنا اور اس کے ہاتھوں میں استعمال ہونا یہ اداروں کے لیے اور اس ملک کی صحافت کے لیے اور یہاں پہ جو قانون اور آئین کی جو روایات ہیں ان کو پامال کرنے کی ایک بدترین مثال ہے اور ریگولیٹر کو اپنے ساخ کا اپنے بکار کا خیار رکھنا چاہیے یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کی جانے والی سادش تھی اور جائج صاحب نے جب ہمارا موقع سنا پیمرہ نے پوری کوشش کی کہ کس طریقے سے ہمیں کو رلیف نہ ملے لے لیکن جائج صاحب نے ان کی صدا مسرد کر دی اور اب ڈے بے ڈے جب ہیرنگ ہوگی تو اس میں انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا جائے ہم تو خود یہ چاہتے ہیں ہمارا کیس جو تھا بلکل حق پر تھا اور عدالت نے بھی اس بات کو انڈورس کیا ہے اور جو ہم توقع کرتے تھے کہ جب عمران صاحب کی حکومت آئی تھی کہ یہ ادارے مضبوط ہوں گے اس کے دوران آنے سے لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں صورت وہ بڑی اچیب مزربل سیچوشن ہے کہ جو ادارے ہیں ان میں یا تو مداخلت کی جاری ان کے کام میں یا ان کو ویسے برباد کیا جاری ہے 24 نیوز نے ہمیشہ سے جی حق اور سچ دکھا ہے اور ہمیں اسی پاداش میں ہمیشہ جو ہے نشانہ بنایا گیا لیکن آج کو جو فیصلہ تھا عدالت کا اسے جی ثابت ہوتا ہے کہ انشاءاللہ عدالتیں انصاف راہم کر رہی ہیں اور ہمیں انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم حق اور سچ کی جو ایک روایت ہو وہ قائم رکھیں گے صدر مسلم نگ نون میاں شہباز شریف کی 24 نیوز کی بندش کے حکومت اقدام کی مزمہ سپیکر قومی اسمبلی اثر کیسر کو خط 24 نیوز کے ملازمین پر فائرنگ اور پتھراؤں کو قابل افسوس قرار دے دیا پالیمان نے کمیٹی تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کر دیا کیا ہے صدر مسلم نگ نون میاں محمد شہباز شریف نے سپیکر قومی اسمبلی کو خط میں 24 نیوز کی بندش کی مزمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد میڈیا پر دباؤ بڑھانے کے لیے مختلف انکرز کے پروگرامز کولم نگاروں کے کولمز کی اشارت پر پابندی اور حکومتی نظر میں ناپسندیدہ قرار پانے والے صحافیوں کو بے روزگار کرنے کی منظم حکمت عملی اپنائی ہے یہ معاملہ میڈیا پر آئیت کی جانے والی غیر معمولی قدغنوں اور میڈیا ورکرز کے روزگار سے وابستہ ہے اس کی تازہ ترین مثال 24 نیوز کی بندش ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں خاندانوں کا چولہ بجھ گیا ہے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کے ملازمین پر فائرنگ اور پتھراؤ کی مزمت کرتے ہیں کہتے ہیں اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہوں 24 نیوز کی بندش کو فل فور ختم کیا جائے اور میر شکیل رحمان کو رہا کیا جائے قائدے قانون سے مطالق امور کو حل کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل لی جائے جو میڈیا کی سنت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا جائزہ لیے میڈیا کے نمائندوں صحافتی تنظیموں کی شکایات سن کر اصلاح احوال کے لیے تجاویز دین جن پر پارلیمان کے ذریعے حکومت سے عمل درامت کروایا جائے شہباز شریف نے کہا حکومت انتہا پسندی کے اس درجے پر پہنچ چکی ہے جس میں حکومتی اختیار کو ہر اس آواز کو خبموش کرانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو حکومتی سچ کو ماننے سے انکاری ہے انہوں نے کہا کہ وہ آزادیے اظہار رائے اور حکومتی دباؤ پر 24 نیوز چینل کی بندش پر امن احتجاج کرنے والوں پر لاٹھیاں گولیاں اور پتھراؤ غیر جمہوری غیر دستوری اور غیر قانونی حربیں ہیں جن کی ہم شدید ترین الفاظ میں سڑی نیوز نیٹورک کے خلاف نوہ مختلف درخواست نے ایک ہی روز سماعت کے لیے لگا دی گئیں سڑی نیوز نیٹورک کے خلاف پیمرہ کے انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شاری ہے 24 نیوز کا لائسنس موت تل کرنے کے اوچھے وار کے بعد پیمرہ نے سڑی نیوز نیٹورک کے خلاف نوہ مختلف درخواست نے ایک ہی روز سماعت کے لیے لگا دی ان تمام درخواستوں کی سماعت نور چولائی کو پیمرہ کے لاہور ایجنل آفیس میں ہوگی زبکی 24 نیوز کی بندش کے خلاف خالد مقبول صدیقی کا بھی وزیراعظم کو خط کہتے ہیں آزاد میڈیا ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور جمہوری نظام کے لیے اشد ضروری ہے ایمکی ایم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے بھی 24 نیوز کی بندش کے خلاف وزیراعظم عمران خان کو خط لکھ دیا خالد مقبول صدیقی نے خط میں کہا ہے کہ حکومت اتحادی ہونے کے ناتے سمجھتے ہیں کہ آزاد اور ذمہ دار میڈیا ہمارے معاشرے کا حصہ ہے آزاد میڈیا جمہوری نظام کے لیے بھی اشد ضروری ہے انہوں نے کہا کہ 24 نیوز کی لائسنس کی معتلی سے نو سو سے زائد خاندانوں کا روزکار متاثر ہونا تشویشناک ہے جبکہ وزیراعظم سید مراد علی شاہ نے بھی 24 نیوز کی بندش پر وزیراعظم کو خط لکھا کہا اظہار آزادی پر قدگن جمہوری روایت کا حصہ نہیں اظہار رائے پاکستان کے بنیادی آئین حقوق میں سے ہے وزیراعظم سیند کی جانب سے بھی خط لکھا گیا ہے عمران خان کو انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ اظہار آزادی پر قدگن جمہوری روایت کا بلکل بھی حصہ نہیں ہے اظہار رائے پاکستان کے بنیادی آئین حقوق میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے کسی بھی اقدام سے گریس کیا جائے جسے آزادی صحابت پر چوٹ پڑتی ہو جے یو آئی فی کے امیر مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تنگ نظرے کی بنیاد پر تنقید برداشت کی جا رہی ہے اور نہ صحابت کو آسادی دی جا رہی ہے یہاں ایک گھٹن کا ماحول ہے جس طرح مارشل لوہ میں ہوتا ہے گھٹن کے ماحول میٹ ونڈ فور نیوز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں تنگ نظر دنیا ہے اور پھر تنگ نظری کی بنیاد پر نہ تنقید برداشت کر سکتے ہیں نہ صحابت کو یہ آزادی دیا سکتے ہیں جیسے کہ ایک مارشل اللہ کا گھٹن کا ماحول ہو اور گھٹن کے اس ماحول میں کبھی وہ جو پہ حملہ کرتے ہیں میرشا کے دور الرحمان کو گریفتار کرتے ہیں آج ٹونٹی فور کورو نے بند کرنے کی کوشش کی ہے اور کوئی بھی چینل یہ نہ سمجھے کہ کل کلا اس کے خلاف کا روائی نہیں ہو سکتی لیکن میں ضرور کہوں گا کہ جہاں ہم جیو کے ساتھ جہاں ہم چینل ٹونٹی فور کے ساتھ اپنی یک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم پورے میڈیا کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم سب کو کہنا چاہتے ہیں کہ استقامت کا مظاہرہ کیجئے مسلم دیکھ نون کے رحمہ غزالی سلیم بیٹ اور ملک احمد خان کا ٹونٹی فور نیوز کے حوالے سے ہائی کھوٹ کے فیصلے پر خیر مقدم لگی رحمہوں کا کہنا ہے کہ ٹونٹی فور نیوز کو عوامی مسائل اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ کرنے کی سزا دی گئی موجودہ حکومت میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے حق سچ کی آواز تھی اللہ تعالی نے بھی خاص مہربانی کی اور جو جج سن رہے تھے ہمارے انہوں نے بھی سمجھتے ہوئے اچھا فیصلہ کیا کہ ٹونٹی فور کو بحال کر دیا اور یہ حق سچ کی آواز بلند کرتا رہے گا ٹونٹی فور کتنے انکرز کے پروگرام آف ایر کیے گئے ہیں کتنے پولیٹیشنز گرفتار کیے گئے ہیں کتنے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں مجھے زیادہ افسوس پیمرہ کے کردار کہ یہ گورنمنٹ کب تک رہتی ہے کب تک نہیں رہتی مجھے نہیں پتا لیکن قوانین کی شکل اتنی نہ بگاڑے کہ ذرائع ابلاغ سے لوگوں کے اعتماد اٹھیں مسلم ریق کاف نے ودیرالہ پنزاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی باتوں کو مصرد کر دیا مسلم ریق کاف کے رکنے قومی اسمبلی مونہ صلاحی نے ودیرالہ عثمان بزار کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے اور چودرے پروے زلاحی کے ودیرالہ بننے کی چہ مگوئیوں پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ چودرے پروے زلاحی وزارت اعلہ کے امیدوار نہیں ہیں اسمان بزار کے خلاف کوئی تحریک ادم اعتماد نہیں لائشہ رہی اور پاکستان شگر ملز اسوسییشن دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے نیا بننے والا گروپ پی ٹی آئی کے رہنمات جہانگیر ترین اور موجودہ چیئرمین نومان احمد خان کے خلاف چلد مہم کا آغاز کرے گا پاکستان شگر ملز اسوسییشن پروگریسیف گروپ بن گیا ہے پروگریسیف گروپ نے پی ٹی آئی کے اہم رہنمات جہانگیر ترین کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا ہے شگر ملز اسوسییشن پروگریسیف گروپ جہانگیر ترین کی حمار شیافتہ چیئرمین نومان خان کو ہٹانے کے لیے تحریک ادم اعتماد پیش کرے گا پروگریسیف گروپ کے ترجمان وہی چوہدرے کے مطابق شگر ملز اسوسییشن کے ارکان کی اکسریت ان کے ساتھ ہے اور پروگریسیف گروپ چند روز میں آئندہ لائے عمل کا اعلان کرے گا وہی چوہدرے کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کا شگر ملز اسوسییشن میں اثر و رسوخ نقصان دی ہے اسوسییشن کے ارکان سیاست میں عمل دخل نہیں رکھنا چاہتے اسوسییشن کسی دھڑے بندی کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ ملک کی خدمت جاری رکھے گی سی اے اے نے مزید چونتیس پائلٹس کے لائسنس موطل کرنے کا نوڈفکیشن جاری کر دیا ہے انتیس مرد اور پانس خواتین پائلٹس کے لائسنس منصوب کیے گئے دو بہنوں سمید پانس خواتین پائلٹس کے لائسنس منصوب کیے گئے خواتین پائلٹس میں ارم مسود مریم مسود ہمالیاقت محتاب طاہر فرق حسین شامل ہیں مرد پائلٹس میں سید محمود احمد معاویہ محمد بابر درانی عاصم عزیز فیاض الرحمان شامل ہیں جبکہ عابد حمزہ محمد نوید فرق عاظم سید محسین ماجد وسین کامران اسگر احمد شامل ہیں جبکہ سید حیدر عامر محمود فیصل محمود عاطف بنیر حماد احمد جہانزیب خان حمزہ امین شامل ہیں عرفہ کریم ٹاور فیس ٹو کا منصوبہ کا آقا سے قبل ہی کاخزوں میں بارہ عرب روپے تک جا پہنچا ہے پانچ عرب روپے کا تخمینہ لگانے کے بعد نئے مالی سال میں منصوبہ بارہ عرب روپے تک آ گیا ہے منصوبہ میں بیشتر ترامیم کے بال لاغت میں دگنا اضافہ ہو گیا ہے سابق دور حکومت میں لاہور میں عرفہ کریم ٹیکنالوجی پارک کی طرز پر نیا ٹاور بنانے کا منصوبہ لیکن اب نئے مالی سال دو ہزار انیس بیس میں اس پروجیکٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ منصوبے میں کچھ ضروری ترامیم کے بعد اب اس کی لاغت بھی دو گناہ ہو گئی ہے منصوبے میں ترامیم کے بعد انٹرٹینمنٹ پارک پارکنگ پلازا اور بزنس ہب بنایا جانا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبے کی تکمیل کے لیے کاغذی کاروائیاں جاری ہیں ہنگامی بنیادوں پر عوام کی خدمت کرنے والے ادارے ریسکو ڈبل ون ڈبل ون کے بجڈ میں بھی کٹ لگا دیا کیا ہے بجڈ دستاویزات کے مطابق نئے مالی سال میں ریسکو سرویس کے بجڈ میں بہتر کروڑ چار لاکھ روپے کا کٹ لگایا کیا ہے پنجاب حکومت نے کرونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والے مالی بہران کے باعث جہاں دیگر صوبائی اداروں کی اخراجات میں کمی کی وہیں عوام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر خدمت کرنے ادارے ریسکو ہنگامی بنیادوں پر بجڈ بھی کٹ لگا دیا گدشتہ مالی سال انیس بیس کی نسبت نئے مالی سال میں بجڈ میں کمی کی گئی ہے مالی سال انیس بیس میں ریسکو کے لیے نو عرب اٹھارہ کروڑ روپے مقتص کیے گئے تھے نئے مالی سال میں ریسکو کے لیے آٹھ عرب بنتالیس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں نئے مالی سال میں ترکیاتی منصوبوں پر فنڈز کا اجراء پچاس فیصد تک ہوگا پنجاب میں ترکیاتی منصوبوں کے لیے پہلے کواٹر میں فنڈز کے اجراء پر صوبائی میکمو سے ڈیمانڈ طلب کر لی گئی ہیں پنجاب حکومن نے نئے مالی سال کے ترکیاتی بجلد کا حجم 337 ارب روپے مقتص کیا ہے جس میں جاری منصوبوں کے لیے 184 ارب روپے نئے منصوبوں کے لیے 76 ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں حکام کے مطابق نئے مالی سال میں بھی پہلے کواٹر میں پچاس فیصد تک کے فنڈز جاری منصوبوں کو دیئے چھائیں گے جاری ترکیاتی منصوبوں کے لیے پنجاب پھر میں پچاس فیصد فنڈز صوبائی محکموں کو ملیں گے تمام صوبائی محکموں کو جاری منصوبوں پر مذکورہ فنڈز کی ڈیمانڈ بھی ارسال کرنے کا حکم دیا کیا ہے بین ڈی بورڈ کے حکام کے مطابق تمام صوبائی محکمیں بودھ تک پہلے کواٹر کے اجرا کے لیے فنڈز کی ڈیمانڈ کر سکیں گے صوبائی محکموں کی مطلوبہ ڈیمانڈ کے بعد انہیں فنڈ کا اجراہ ہوگا لاہور میں لوگ ڈاؤن کیے گئی علاقوں میں مونیٹرنگ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کے بکایاچات ظلئی انتظامیہ سے مانگ لیا گئے ہیں ایک سو اٹھائیس گاڑیوں کے رینٹ اور پیٹول کی بد میں بیس کروڑ کا بل ظلئی انتظامیہ کو تھما دیا گیا ہے شہر میں لوگ ڈاؤن کیے گئی علاقوں کی استعمال ہونے والی ایک سو اٹھائیس گاڑیاں ظلئی انتظامیہ کو بیس کروڑ میں پڑی جس کا بل ظلئی انتظامیہ کو تھما دیا گیا ہے انتظامیہ بات کی دائقی کے لیے ریپیڈی کمیشنر دانشہ حکومت سے بیس کروڑ کی ڈیمانڈ کی ہے حکومت نے بیس کروڑ کے فرس بلوک ہیلوکیشن میں سے واجبات کی دائقی کے لیے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے لوگ ڈاؤن مونیٹرنگ میں استعمال ہونے والے چھانمے ڈبل کیبن ڈالنوں کا رنٹ اور پیٹرول ملا کر پندرہ کروڑ دس لاکھ بارہ شہزور کا پیٹرول اور رنٹ ملا کر ایک کروڑ جبکہ بیس نون ایسی گاڑیاں رنٹ اور پیٹرول ملا کر جلے انتظامیہ کو تین کروڑ میں پڑ گئی سرویسیز ہاسپیڈل کی نرسنگ سپرنٹینڈر کی جانب سے ہوسٹل میس کو تالے لگانے اور گرفتار کروانے کی دھمکیاں دینے پر نرسنگ سپرنٹینڈر کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا گیا سرویسیز ہاسپیڈل میں نرسنگ سپرنٹینڈر فضیل اطلال نے رات کے سیکیورٹی اہلکاروں کے ہمراہ ہوسٹل پر دھاوہ بولا اور میس کو تالہ لگوا دیا اس موقع پر ینگ نرسنگ سپرنٹینڈر کے اقدام کے خلاف وائی این اے نے نرسنگ سپرنٹینڈر کے دفتر کے سامنے دھرنا دے دیا نرسنگ سپرنٹینڈر فضیل اطلال کو برطرف کیا چاہے کہانہ کے علاقے میں سلنڈر شاپ پر آگ لگ گئی جس سے دھکان میں پڑا سلنڈر پھٹ گیا ریسکیو کے مطابق حادثے میں تمام افراد محفوظ رہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے مطابق پرانا کہانہ سٹوف ایروز پوٹ روڈ پر با کے الپی جی سلنڈر شاپ میں گیس لیکش کے باعث اچانک آگ لگ گئی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹی میں موقع پر پہنچی اور آگ پر کھابو پا لیا گیا ریسکیو کے مطابق آگ لگنے سے دکان میں پڑے سلنڈر پھٹ گئے جبکہ دکان کو بھی جزوی نقصان پہنچا حادثے میں تمام افراد محفوظ رہے ریسکیو کے مطابق آگ گیس لیکش کے باعث لگی صبح بھر میں پولیس مقابلوں میں دن بدن اضافے کا رجحان برقرار ہے پنچاب میں روہ سال کے دوران پولیس مقابلوں میں سو فیصد اضافہ ہوا ہے روہ سال کے پہلے شہ ماہ کے دوران ایک سو چودہ پولیس مقابلے کیے گئے پولیس کی مرتب کردہ چھ ماہ کی ریپورٹ میں پولیس مقابلے گزشتہ سال کے نسبت روہ سال ڈبل ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا صبح بھر میں روہ سال چھ ماہ میں ایک سو چودہ پولیس مقابلے کیے گئے جبکہ سال دو ہزار انیس میں یکم جنوری سے جون تک چھپن پولیس مقابلے ہوئے روہ سال اٹھاون پولیس مقابلے زیادہ ریکارڈ ہوئے پولیس مقابلوں میں فیصل آباد ریجن ریجن میں آٹھ ملتان ساتھ ساہی وال آٹھ ڈی جی خان اور بہاولپور میں ایک ایک پولیس مقابلہ ہوا روہ سال چھ ماہ میں پولیس کی حراست میں پانچ افراد جام بہک ہوئے جبکہ ناکس حکمت عملی کی وجہ سے پچیس ملزمان پولیس حراست سے فرار ہو گئے علی ساہی سٹی فارٹی ٹو لاہور کے خستہ حال تھانوں کی حالت بدلنے کے دعوے کرنے والے کئی افسرہ ہیں اور کئی چلے کے مگر درجنوں تھانے آج بھی بیسے کے بیسے ہی ہیں لاہور کے جن تھانوں کی امارتیں خستہ حال ہیں ان میں تھانہ فیسل ٹون بھی شامل ہے فیسل ٹون پولیس ٹیشن آج سی اٹھائیس سال قبل سینٹرل فلائرز کوٹہ پنڈ میں قائم کیا گیا یہ پولیس ٹیشن آج بھی اپنی ذاتی امارت کا منتظر ہے آج فیسل ٹون تھانے کی بلڈنگ ٹکرو میں بٹی ہوئی ہے ایس ایچو کا دفتر یہاں پر ہے تو مہرر کا کمرہ بلڈنگ کے دوسری طرف تھانے کی امارت خستہ حال اور گندی بھی ہے اس سے یہاں تائنات اہلکاروں سمیت سائلین کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے محکمہ پولیس نے تھانے کی تعمیر کے لیے الڈی اے سے یہ جگہ چند سال قبل حاصل کی جس پر تعمیراتی کام گزشتہ برس شروع ہوا لیکن فیسل ٹون مون مارکٹ میں واقعہ اس جگہ پر تعمیراتی کام فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ تھانا فیسل ٹون میں تائنات اہلکاروں کو سال دوہزار بیس پی اسی گندی اور خستہ حال عمالت میں گزارنا پڑے گا کہ میں خالد ملک کے ساتھ وقع سہمیل سٹی فارڈی ٹو چیف کورپریشن آفیسر ایم سی کی ذریعہ ستارت مویشی منڈیوں کے حوالے سے اجلاس مویشی منڈیوں کو پندرہ جولائی سے فعال کرنے کا فیصلہ محکمہ سید کے ایڈوائسری کے مطابق گیارہ مقامات پر منڈیوں کے قیام کا ٹاسک ایمو ریگولیشن اور ایمو انفرسٹیکچر کو تففیص کر دیا گیا ٹاؤن ہال میں چیف کورپریشن آفیسر سید علیہ باس بخاری کی زیر ستارت اجلاس میں محکمہ سید کی حیلتی کی روشن میں مویشی منڈیوں کے قیام کے مقامات کا جائزہ لیا گیا پندرہ جولائی تک تمام مویشی منڈیوں کو فعال کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا گیا شہر کے اطراف میں عبادی سے مناسب فاصلے پر گیارہ مویشی منڈیوں کے قیام کے لیے شعبہ ریگولیشن اور شعبہ انفرسٹیکچر کو ٹاسک تفویز کر دیا گیا مزید تین مقامات پر منڈیاں لگانے کے حوالے سے ارازی کی نشاندہی اثر نو کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی مویشی منڈیوں کے حوالے سے پیپر ورکنگ پنجاب حکومت کو ارسال کر دی گئی مویشی منڈیوں میں کرونا وائرس ایس او پیز عمل درامت کرانے کا ٹاسک زونل افثان کو تفویز کیا گیا چیف کارپیشن آفیسر سید علی عباس بخاری کہتے ہیں مویشی منڈیوں کے مقام کو بقاعدگی سے ڈس انفکٹ کیا جائے گا شہری بچوں اور بزرگوں کو جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے منڈیوں میں نہ لائیں منڈیوں میں میڈیکل کیمپس لائف سٹوک ڈیس کے قیام پبلک ٹوائلٹس پانی کی فرامی کو یقینی بنایا جائے گا جبکہ ٹینٹس میں دیگر سہولیات کی فرامی کو بھی یقینی بنایا جائے گا تاہم بپاریوں سے جانوروں کی کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی اجلاس میں ایم او ریگولیشن زبیر وٹو ایم او انفرسٹرکچر انور جاوید ڈیریکٹر ایڈمن ان انکوائر یمین اکبر چوپڑاس میں دیگر بھی موجود تھے کیمرمن جنید رمزان کے ساتھ راودل شاہد حسین سٹی فورٹو اب کورونا وارس کی تاترین فگرز آپ کے ساتھ شیئر کریں تو کورونا کے شہر میں تین سو چونتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پانچ امبات کی تصدیق ہوئی ہے منزاب بھر میں بھی کیسز کی تصدیق تعداد میں کمی ہوئی ہے اور چہ سو چھالیس نئے مریض سامنے آئے ہیں شہر میں کورونا کے مریض بتدریش کم ہو رہے ہیں تین سو چونتیس نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں پانچ امبات کی تصدیقی گئی ہے لازم بھر میں کورونا سے مجموع طور پر سات سو پچیس امبات ہوئی ہیں کیسز کی تعداد نو سو اٹھان میں تک جا پہنچی ہے منزاب میں کورونا وارس کے چھ سو چھالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ تیرہ امبات ہوئی ہیں صوبے میں کورونا سے مجموع طور پر ایک ہزار ہٹھ سو چورہ سی امبات ہو چکی ہیں کیسز کی تعداد ایک ہزار نو سو تریسٹھ ہو چکی ہے ترجمان پرائیمری ہیلتھ کے مطابق اب تک پانچ لاکھ چالیس ہزار تین سو پین سٹھ افراد کے کورونا ٹیسٹ کے جا چکے ہیں کورونا سے سیتیاب ہونے والوں کی تعداد پین تالیس ہزار ایک سو بائیس ہو چکی ہے اول پاکستان سیاحتی ٹور آپریٹرز نے لاہار لیبرٹی گول چکر پر احتجاج کیا اشورہ کار نے کورونا وبا کے باعث تین ماہ سے ٹوریزم کی بندش کی مضمت کی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں ٹوریزم پر پابندی ختم کی شائع اول پاکستان سیاحتی ٹور آپریٹرز کے احتجاز میں اندروں نے پاکستان ٹوریزم، ٹرانسپورٹ اور ہوتیل انڈسٹری سے وابست افراد بڑی تعداد میں شریک ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث اجسائے چار ماہ سے ٹوریزم بند ہے حکومت کے دم توجہی کے باعث سیکٹو افراد بیروسکاری کے شکار ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ پندرہ جولائی تک ٹوریزم تمام ایسو پیس کے ساتھ نہ کھولا گیا تو ٹرانسپورٹرز میں سڑکو پر نکل کر احتجاج کریں گے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹوریزم ایک مکمل انڈسٹری ہے ٹوریزم انڈسٹری سے ہوتیل منجمنٹ لیسکو نے کورونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہونے والے لاکھوں کمرشل اور سنتی سارفین کو بلوں کی مد میں دو ارب ساٹھ کروڑ روپے کا ریلیف دے دیا ہے مدیرازم امران خان کی ہدایت پر کمرشل اور سنتی سارفین کو ریلیف دیا گیا ہے حکومت پاکستان کی ہدایت پر کمرشل سارفین کو ایک لاکھ روپے جبکہ سنتی سارفین کو تین لاکھ روپے کے بلوں تک ریلیف دیا گیا ہے لیسکو نے کمرشل اور سنتی سارفین کو گزشتہ سال کے یونٹس کے مطابق ریلیف دیا ہے جبکہ کورونا وائرس سے گھریلو سارفین کو صرف اکسات کی سہولت فراہم کی گئی ہے ودیریالہ پنزاب کی ذریستارہ سیول سیکریٹریٹ میں کابینہ کمیٹی برائیٹ زاسٹر منیجمنٹ کا اہم اجلاس ہوا مونسون سیزن کے پیش نظر ممکنہ سلاب کے حوالے سے محکموں اور اداروں کی تیاریوں کا اچھائیسہ لیا گیا سردار عثمان بزدار کا نالوں کی سوائی کے کام میں تاخیر پر اظہار برہمی کہتے ہیں جون تک نالوں کی سوائی مکمل ہونے شاہیے تھی تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف کا روای ہوگی وزیراعلا عثمان بزدار نے مطلقہ محکموں اور اداروں کو ہما وقت چوکس رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مونسون سیزن کے پیش نظر دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کو چوبیس گھنٹے مونیٹر کیا جائے پی ڈی ایم اے میں قائم کنٹرول روم صورتحال پر نظر رکھے ظلہ کی سطح پر امرجنسی پلان تیار کیا جائے ڈسٹرک انسپیکشن کمیٹیاں باقاعدہ اجلاس کر کے انتظامات کا جائزہ لیں انہوں نے کہا کہ دریاؤں کے حفاظتی بند اور پشتوں کی مضبوطی کے کام کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا شہروں میں نکاسی آپ کے لیے معصر حکمت عملی کے تحت جامعہ پلان مرتب کیا جائے ڈی جی پی ڈی ایم اے اپنے ویئر ہاؤسز میں ضروری آلات اور سامان کی دستیابی یقینی بنائیں ڈی واترنگ سیٹ فنکشنل رکھے جائیں وزیراعلا کا کہنا تھا کہ اجلاس میں سام کے کٹنے کے علاج کی میڈیسن وافر مقدار میں موجود ہونی چاہیے لاہور کے نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کی جلد نکاسی کے لیے معصر پلان کو ترتیب دیا جائے محکمہ موسمیات موسم کی صورتحال کے حوالے سے روزانہ کے بنیاد پر اپنی ریپورٹ پیش کرے اجلاس میں صوبائی وزراء محمد محسن لگاری، میاں خالد محمود، ملک نومان احمد لنگڑیال، محمد تیمور خان، محمد حاشم ڈوگر، چیف سیکرٹری انسپیکٹر جنرل پالیس ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ متلکہ محکموں کے سیکرٹریز اور عالی حکام نے شرکت کی سینئر وزیر عبدالعلم خان، سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو اور ڈویجنل کمیشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرک ہوئے حکومت پنزاب نے رواب مونسون باسا کو اپریشنل اخراجات برداشت کرنے کے لیے بیالیس کروڑ سنتالیس لاکھ کی گرانڈ چاری کر دی ہے محکمہ خزانہ پنزاب نے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانڈ کے تحت باسا کو مونسون فنڈ سے جاری کیے ہیں واسا مونسون کے دوران فنڈ سے اپریشنل اخراجات کرے گا جن میں امرجنسی کیمپ، اضافی سٹاف، جنریٹر کا فیول اور دیگر ضرور اخراجات شامل ہیں ممبر صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کی حلقے کے سائلین کے ہمراہ ایکسین وابدہ اور ایکسین واسا سے ملاقات ہوئی حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا ممبر صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کی قیادت میں علاقے کے محسزین نے ایکسین واسا اور ایکسین وابدہ سے ملاقات ہوئی کی اس موقع پر ملک ندیم عباس بارہ کی قیادت میں حلقے کے سائلین نے حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا ایکسین وابدہ کی جانب سے بلیلی کے مسائل حل کروانے کی یقین دہانی کروائی گئی جبکہ ایکسین واسا نے بارشوں سے قبل نالوں کی سوائی کے حکمات شاری کر دیئے ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے سکھ برادری کے وفد کی ملاقات ہوئی گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے فاروق ابار ٹرین حادثے پر سکھ کمیونٹی سے الہارے تحسیت کیا گورنر پنجاب نے کہا کہ یہ ایک دردناک واقعہ ہے قیمتی جانوں کے ناقابل اطلافی نقصان پر بے حد دکھ اور افسوس ہے انہوں نے کہا کہ ننکانہ صاحب اور پشابر میں لواحقین اور سکھ برادری کے گم میں برابر کا شریک ہوں تمام تردلی حمدردی سے سوگواران کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ زخمیوں کی جلد سے حیابی کے لیے دعا کو بھی ہوں محکمہ تعلیم کی طرف سے بنائی گئی انکواری ٹیم کے فیل ہونے کے بعد وزیر علیہ عثمان بوزار نے لاہور ال جیس غالی مارکٹ میں طالبات کے ساتھ راسانی کے باقیات پر انکواری کمیٹی بنا دی ہے محکمہ تعلیم کی طرف سے بنائی گئی کمیٹی کی ناکامی کے بعد جب وزیر علیہ عثمان بوزار بھی میدان میں کود پڑے لاہور گرائمر سکول غالی مارکٹ میں طالبات کے ساتھ حیرہ سانی کے واقعے کی انکواری ٹیم تشکیل دے دی انکواری ٹیم میں سیکرٹری پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ بطور کنوینئر ہوں گے سی ای او ایڈوکیشن پر ویچ اخترخان سیکرٹری میمبر ہوں گے ایس پی انویسٹیگیشن میسٹر زیشان اسگر بطورے میمبر ہوں گے کمیٹی اپنی ریپورٹ دس دن میں پیش کرے گی اور یونیورسٹی آف انچنننگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ اضا اور ملازمین کو کٹوتی شدہ تنخواہ ادا کر دی گئی گورنر پنجاب کے ہدایت پر یونیورسٹی نے لون حاصل کر کے بقیہ تنخواہوں کی ادائی کی کرتی ہے یہ فیصلہ بائیس چانسلر ڈاکٹر منصور سرور نے چانسلر گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی ہدایت پر کیا گزشتہ دنوں مالی بہران کے باعث یونیورسٹی نے ملازمین کی تنخواہوں میں 35 سے 50 فیصد تنخواہیں کٹ لی تھی گورنر پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے چیرمن پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر فضل احمد خالد کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی تھی کمیٹی کے فیصلے کے بعد ملازمین کی کٹی گئی تنخواہوں کی ادائی کی کرتی گئی ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے بطور چانسلر سمریوں کی منصوری دے دی ہے گورنر پنجاب نے ڈاکٹر شگفتا اندلیب کو تین سال کے مدد کے لیے میمبر سینڈیکیٹ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور مقرر کر دیا ہے ڈاکٹر شگفتا اندلیب بینک روڈ کیمپس یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں تائیونات ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید کو تین سال کے لیے میمبر سینڈیکیٹ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور تائیونات کر دیا گیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید بطورے ڈائریکٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں تائیونات ہیں ڈائریکٹ سیلیکٹیز اسسٹن پروفیسر نے ڈی پی آئی آفیس کے سامنے سینیورٹی لسٹ کے اجرا کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا نارے لگاتے یہ ڈائریکٹ سیلیکٹیز اسسٹن پروفیسر ہیں جو حکومت اور ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالوجیز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ دس سال سے اسسٹن پروفیسر کی سینیورٹی لسٹ سیاسی مداخلت کی وجہ سے جاری نہیں کی گئی مظاہرین نے الزام لگایا کہ وزیر علا کے قریبی عزیز ڈاکٹر عبدالقادر بزدار کو سینیور بنانے کے لیے سینیور اسسٹن پروفیسرز کو جونیور بنایا جا رہا ہے عبدالقادر بزدار وہ ریجیکٹ ہوا سیلیکٹ نہیں ہو سکا وہ چونکہ منظور نظر ہے کسی مخصوص خاندان کا طاقتور خاندان کا اس کو اوپر لانے کے لیے ان کی گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے فون پر فون آتے ہیں ڈی پی آئی کو لسٹ جاری نہ کرو صرف سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہمیں پیچھے کیا جا رہا ہے اور جو ہم سے جونیور ہیں جو کہ ڈیریکٹ سیلیکشن میں آئے اور سیلیکٹ نہیں ہو سکے ان کو اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے مظاہرین نے کہا کہ سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن ریگولیشن ونگ کی ایڈوائزر اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ڈی پی آئی کالوجز سینیورٹی لسٹ کے راستے میں رکاوٹ بن گئے ہیں مظاہرین کے مطابق دو ہزار دس سے دو ہزار بیس تک کنفرم سینیورٹی فور اسسٹن پروفیسرز میل جاری نہیں کی جا سکی ڈی پی آئی کالوجز سینیورٹی لسٹ کو ایک سال میں بھی جاری کر سکتا ہے ایس پر رولز ہم سینئر بنتے تھے لیکن چونکہ وزیرعالہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ وزیرعالہ عثمان بزدار کے ایک رشتہ دار عبدالقادر بزدار کو جو کہ جونیور ہے اور ڈیریکس لیکٹ نہیں ہو سکا پرموٹی تھا اس کو سینئر کرنے کے لیے انہوں نے ہماری لسٹیں دبا رکھی ہیں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسسٹن پروفیسر میل کی فوری طور پر سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ جاری کی جائے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ پنجاب بھر کے سات سو ترانوے کالوجز میں تقریباً ایک ہزار سے زائد اسوسیٹ پروفیسر میل کی ریگولر آسامیاں ہیں ان پر فوری طور پر ہماری ترقییں کی جائیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبت نام آنے گئے تو وہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے کیمرا میں سجاد احمد کے ساتھ حفیفہ نسول اللہ لہور عید الازہ کے موقع پر سرکار ملازمین کی تنخواہیں اور ریٹائر ملازمین کی پینشن ستائش سلائی کو ادا کرنے کا فیصلہ کیا کیا ہے سرکاری ملازمین کے لیے یہ خوشخبری ہے پنجاب حکومت نے جولائی کی تنخواہ اور پینشن عید الازہ کے باعث ستائش جولائی کو ہی جاری کر دی جائے گی اس سوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ملازمین کو تنخواہ اور ریٹائر ملازمین کو پینشن کے قبل اس وقت ادا کی کے لیے محکمہ غزانہ نے ایجی آفسس کو ہدایت کر دی ہے فوٹو جنرلیسٹ ایسوسییشن کے صدر محمد اقبال چودری کی وفت کے ہمراہ چیمبر آف کومرس کے صدر عرفان اقبال شیخ سے ملاقات ہوئی صحافی کے بیٹے کا علاج کروانے پر اظہار تشکر شیلڈ اور خصوصی تعریفی اصنات پیش کی لاہار فوٹو جنرلیسٹ ایسوسییشن کے صدر محمد اقبال چودری نے وفت کے ہمراہ لاہار چیمبر آف کومرس کے صدر عرفان اقبال شیخ سے ملاقات کی وفد میں جنرل سیکرٹی پر ویزل طاف عابد نواز صداقت مغل عمران شیخ عمر شریف اور امجد حسین شریک تھے فوٹو جنرلسٹ اسوسییشن کے سینئر رکن عابد نواز کے بیٹے کو کینسر تشکیس ہونے پر صدر لاہور جنبر عرفان اقبال شیخ نے مکمل علاج کروانے کی ذمہ داری لی تھی علاج مکمل ہونے پر محمد اقبال چودلی نے عرفان اقبال شیخ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے انہیں شیلڈ اور خصوصی تعریفی اصنات پیش کی اس موقع پر عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ صحافی برادے کے خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا چمبر آف کومرس کا صدر ہونے کے ناتے اعلان کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکا صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوش آرف ہوں گا گاڑیوں کی ایلی بی بیس سیریز کے سولہ سو چار نمبروں کی نلامی میں پہلے نمبر نے ریکارڈ قائم کرتیا ایک نمبر کو شہری نے پندرہ لاکھ سے زیاد رکم دے کر اپنے نام کر لیا گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے اور کورونا وارث کے وجہ سے روہ سال کی صرف تیسری سیریز نلامی کے لیے پیش کی گئی شوق کا کوئی مول نہیں شہری اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں اس بات کا اندازہ گاڑیوں کے پرکشش نمبروں کی نلامی میں ایک نمبر کی فروخت سے لگایا جا سکتا ہے جی ہاں شہری عطیق اللہ نے اپنی گاڑی کے لیے پندرہ لاکھ دس ہزار میں لی بی بیس سیریز کا پرکشش نمبر اپنے نام کیا بات یہاں نہیں رکی پانچ نمبر سیدہ وجیحہ نے آٹھ لاکھ پچیس ہزار میں خریدا سات نمبر ایڈوانس کمپنی کو تین لاکھ تیس ہزار میں فروخت کیا گیا ایک نمبر خریدنے والے عطیق اللہ کے ملازم ساجد کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان کی تمام گاڑیوں کو ایک نمبر لگا ہے اور نمبر خریدنے کے لیے اسے بیس لاکھ تک بجٹ دیا گیا تھا ان کا شوق ہے کہ ون نمبر ہی لینے اس کا بھی اسی لیے میں نے ون نمبر ان کے لیے خریدا ٹوانٹی تک ہمارے پاس اپشن تھی اس کی ای ٹی او تارک بٹ کا کہنا تھا کہ روانسال کرونا وائرس کی وجہ سے نیلامیوں کا عمل رک گیا تھا اور یہ روانسال کی صرف تیسری نیلامی ہے لیکن شہری دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں اور ریونیو زیادہ اکٹھا ہونے کی توقع ہے ایک نمبر ہمارا ہسٹری میں ایک سائز ڈپارٹمنٹ کی جو گیا ہے پندرہ داست کا کبھی اس سے زیادہ نہیں دیا آگے میکسمنم یاران لاکھا گیا تھا اور لاس شیرل پہ تین لاکھا گیا تھا تو اس طرف امید ہے کہ ہمارے جیسے گیدرنگ بیٹھی بھی ہے تو امید ہے ہماری اچھی ہوگی آکشن کرونا وائرس کی وجہ سے نیلامی کا عمل ٹاؤن حال میں منعقد کروایا گیا جبکہ شرکہ کے لیے ماسک اور سماجی فاصلے کو یقینی بنایا گیا تاکہ مخلق مرد سے شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکے کیمرامین کاشف بیک کے ساتھ علی ساہی سیٹی فارٹی ٹو لاہور پولیس نے کم خرچ میں تھانوں کی اکھٹارہ گاڑیوں کو نیا بنا دیا سی سی پی او لاہور نے مرمت ہونے والی گاڑیوں کے انسپیکشن کی اور میار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت چارے کی سی سی پی او کی جانب سے انسپیکشن کے موقع پر ایس سی پی ایڈمن کپٹن ریٹائر لیاقت علی مالک ایس پی ایڈکوارٹرز جمیل زفر اور مختلف ڈوینز کے ایم ٹی اوز بھی موجود تھے ایس پی ایڈکوارٹرز جمیل زفر نے سی سی پی او لاہور کو گاڑیوں کے کروائے چاہنے والے ریپیرنگ ورک پر بریفنگ دی ان کا کہنا تھا کہ تھانوں کی گاڑیوں کو مکمل ریپیرنگ، الیکٹریکل اور میکینیکل ورک سمیت دیگر ضروری کام کروایا چاہ رہا ہے ذرفکار حمین نے گاڑیوں کے الیکٹریکل اور میکینیکل ورک کا جائزہ لیا انہوں نے ایس پی ہیڈکوارٹرز کو لاہور پولیس کے تمام گاڑیوں کے اسپیکشن کرنے کی ہدایت کی ان کا کہنا تھا کہ تمام ڈرائیورز گاڑیوں کو درست حالت میں رکھیں گاڑی کی ناکست صفائی سترائی، نامناسب دے اقبال پر ڈرائیور اور متعلقہ انچارج کے ساتھ ایم ٹی او بھی زمیدار ہوگا انٹی کرپشن لاہور ریجن اے باری کے لیے متحرک ہے ایک دن میں چوتھی گرفتاری ہوئی ہے جبکہ جال ساسی میں ملبس سابقہ ریجسٹری مہرر فاروق احمد کو گرفتار کر لیا کیا ہے لاہور ریچن اے نے سابقہ ریجسٹری مہرر قصور فاروق احمد کو گرفتار کر لیا ہے ملزم فاروق احمد نے اسے کنال ایراسی کی جالے ریجسٹری کرنے میں دیگر ملزمان کی معاپنت کی تھی اجازی گیم وارڈن پنجاب جنگلی حیات بدر مرید نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ کے ذہنی امراض سے لڑتے افراد کے لیے برس آئیوری کا توفہ دے دیا ہے ذہنی امراض سے بچنے کے لیے قدرتی ماحول اور قدرت سے پیار انتہائی ضروری ہے اسی سوچ کو عملی جامع پہناتے ہوئے محکمہ جنگلی حیات کے ازازی گیم وارڈنر بدر منیر نے پنجاب منٹل ہیلتھ کو برنڈ ایوری اتیا کی ہے برنڈ ایوری میں منفرد اقسام کے پرندے رکھے جائیں گے تاکہ مریض قدرتی ماحول اور قدرتی حسن کے واقف ہو سکے انسیٹیوٹ میں مینی زو بھی بنایا گیا ہے ہم یہ اس کو ایک خوبصورت سا پارک بنانے لگے ہیں اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ پارک بن رہا ہے اسے کے ساتھ یہ نیو سٹوڈیو سے تلوکت رہے ہیں